آج سولہ اکسوبر دوہزار دس ہے چھے اور سات ذکادہ چودہ سو اکتیس ہجدی کی درمیانی رات اور ہتے کا دن ہو ہم فقریہ اپنے آپ کہتے ہیں میں بنیلوی ہوں میں دیوبندی ہوں میں اعلی حدیث ہوں میں فلاں ہوں یہ ہماری رسپانسیبیلٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنانے پر فکر محسوس اس کو اکیلے کمرے میں بیٹھ کے کبھی سوچئے گا اسلام علیکم میں ہوں رانہ ارباب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں پرانی ویڈیوز ہوں گی بڑے بڑے اسلامک سکولرز کی بڑے بڑے علماء کی پرانی ویڈیو جو انہوں نے پہلی دفعہ یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں یا ان کی ویسے پرانی ویڈیوز وہ ایک ایک کر کے سارے علماء کی ہم اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس سیریز میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی سب سے پہلی ویڈیو جو انہوں نے یوٹیوب پر اپلوڈ کی تھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی پہلی یوٹیوب پر ویڈیو کون سی تھی آج سے گیارہ سال پہلے انہوں نے پہلی ویڈیو اپنے چینل پر کون سی اپلوڈ کی تھی ان کا جو ابھی افیشل چینل ہے اس پہ نہیں اس سے پہلے ایک چینل تھا صرف نمبریں گے اس چینل پہ اس چینل پر ہم نے جو پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ آپ کو ہم اسی ویڈیو میں دکھائیں گے چلیئے پہلے دیکھتے ہیں وہ ویڈیوز کے بعد بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سولہ اکتوبر دوہزار دس ہے چھے اور سات زکادہ چودہ سو اکتیس ہجری کی درمیانی رات اور ہفتے کا دن ہے انشاءاللہ آواز سب تک پہنچے گی میں کوشش کروں گا کہ اونچی آواز میں گفتگو کروں اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام عاظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دو چیزیں ہمیں عطا فرمائیں نمبر ایک اسلام اور نمبر دو قرآن اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صف کی آیت نمبر نو کے اندر رشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہو علی الدین کلی ولو کریہ المشرکون وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ یعنی اسلام کے ساتھ اور الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبوض فرمایا تاکہ اس دین کو سارے عدیان کے اوپر غالب کرتے چاہے مشرک اس بات کا برا مانے اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل امران آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي وَضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ تعالی کا مومنوں پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالی نے مومنوں میں انہی کے اندر سے ایک رسول کو مبوض فرمایا جو کہ اللہ تعالی کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے اور ان کا تذکیہ کرتا ہے اور ان کو الْكِتَابِ یعنی قرآن وَالْحِكْمَةِ اور قرآن اور سنت کی تعلیم دیتا ہے حکمت کے اندر قرآن بھی داخل ہے کیونکہ سب سے بڑی حکمت قرآن ہے اور سنت بھی داخل ہے اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے اب اسلام کا تقاضہ ہم سے کیا ہے یہ اتنی بڑی دولت اس کا کیا تقاضہ ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی انیس نمبر آیت کے اندر اشارت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دین عند اللہ الاسلام the only acceptable religion in the sight of اللہ is isلام اللہ کے حضور قیامت والے دن قابل قبول دین صرف اسلام ہے اور اسی بات کو زیادہ کھول کر کٹیگوریکلی ڈینائے کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر پچاسی میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کوئی بھی قیامت والے دن اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر ہماری بارگاہ میں حاضر ہوا ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھیں پھر ساتھ ہی اس نعمت کے تقاضے کے طور پر دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس دین پر رہتے ہوئے دین میں فرقے نہیں بنانے ہیں جو لوگ دین میں فرقے بناتے ہیں امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت اللہ العالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سورة الانام کی آیت نمبر 169 میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعن لست منہم فی شیع اِنَّمَا أَمْرُهُمْ اِلَى اللَّهِ ثُمَّا يُنَبِّهُمْ بِمَا كَانُوا يَفَعْلُونَ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور گروہوں میں بٹ گئے امام حبود صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے یہ کرتوت ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے دین کے اندر فرقے بنائے پھر اس کو مزید البریٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ علی امران کی ایک سو دو نمبر آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا اے سب کے سب مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو یار یہ اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہا ہے ہم فخری آپ نے آپ کہتے ہیں میں برلوی ہوں میں دیوبندی ہوں میں اعلی حدیث ہوں میں فلاں ہوں آج کوئی شخص فخریہ یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ میں مسلمان ہوں میں مسلم ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نام رکھ رہے ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں الحمدللہ اہل السنہ کا یہ منحج ہے وہ کسی کی غلطی صرف واضح کرتے ہیں اس پر فتوہ نہیں لگاتے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سبود کرتے ہیں لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری رسپونسبلیٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر فخر محسوس کریں اس کو اکیلے کمرے میں بیٹھ کے کبھی سوچئے گا یہ کتنی بڑی لانتی اس وقت امت کے اوپر پڑ چکی ہے کہ ہم مسلمان کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑھو اللہ کی رسی کیا ہے اس کائنات میں اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے سب سے بڑے معلم امام کائنات امام عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی کے بارے میں ہمیں کلیر کٹ بتا دیا چنانچہ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چپٹر ہے اور بیروت اور علماء حرمین کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کا نمبر ہے چھے ہزار دو سو اٹھائیس یہ چار حدیثیں ہیں چھے ہزار دو سو پچیس چھے ہزار دو سو چھبیس چھے ہزار دو سو ستائیس چھے ہزار دو سو سو اٹھائیس چار حدیثیں امام مسلم بن حجاج کو شیری رحمت اللہ علیہ المتوفا دو سو اکسٹھ ہجری وہ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل کے اندر لے کر آئے ہیں ان کا لبے لباب یہ ہے کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدث وافسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے کے الفاظ سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا امپورٹنٹ گفتگو کرنے والے ہیں اس کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میں بھی ایک انسان ہی ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد میرے پاس آئے یعنی موت کا فرشتہ اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں تم میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز جو بھاری چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں ترغیب دلاتے رہے ترغیب دلاتے رہے اور ارشاد فرماتے رہے کہ لوگوں یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہے جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہے وَلَيْعَضُ بِاللَّهِ تَعَلَى کتنی کلیر کٹ بات ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری بھاری چیز پکڑنے کے بارے میں تو فرمایا قرآن کو پکڑو دوسری چیز جس کے احترام کی ترغیب دلائی فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہلِ بیعت کے مارے میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر اللہ کی طرف سے دے دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ کے اہلِ بیعت کے ساتھ برا سلوک کرے گی آپ کی وفات کے بعد جی تو آپ نے دیکھے گئے یہ انجینر محمد علیہ وسلم صاحب کی پہلی ویڈیو تھی اور ان کا جو بولنے کا سٹائل ہے اس وقت بھی یہی تھا جیسا کہ وہ ڈیڑھ بتا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج بھی وہ سیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ڈیڑھ بتاتے ہیں پھر بعد میں سانا شروع کرتے ہیں تو کیسے لگی ان کی پہلی ویڈیو کافی لوگوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تھی تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ